میں اور آپ بھی ظالم ہیں جب ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں تو ہم ظالم ہیں ظالم کو صرف یہ نہ سمجھئے جہاں آپ کی طرح کہ وہ آیا اور آپ کے گھر کو آپ لگا کے چلا گیا تو وہ ظالم ہے ہم نے وسی تناثر میں سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے لفظوں کو بے حرمت کیا ہے ہم نے لفظوں کے معانی بدل دیا ہے میں اکثر کہتا ہوں نا اب کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا ہو تخور علی خان تو وہ بلی سے ڈرت پا ہے کسی کو کہے کہ شریف سیاسی شریف چھوڑ دیجئے کسی کا نام رکھئے شریف تو کہتا جی بدماش آدمی ہیں لفظوں کے معانی بدل گئے ہیں یہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے یہ بھی ہے بسٹ نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لفظ اپنے معانی کھو دیں گے تو یہ بلاور کا حادثہ ہے نہ تو یہ پہلا حادثہ تھا نہ یہ آخری حادثہ ہے جی طرح ہوگا اسی طرح ٹیلیویم دکھائیں گے اسی طرح سے آپ قیمتیں لگائیں گے جانوں گی اور اسی طرح سے یہ جیسے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کسی اخبار میں اس کا فالو اپ نہیں ہے کوئی ٹی وی اس کی خبر نہیں دے رہا ہے لیکن وہ مائیں وہ بہنیں وہ بھائی وہ بیٹے وہ باپ روزانہ کی موت مر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے سر اسی تناظر میں ایک نکتہ نظر میں دینا چاہتی ہوں جو میں نے ٹک ٹاک سے اٹھایا ہے اور بہت اچھا نکتہ نظر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی کہ اتنی ان سیکیورٹی اگر عوام میں پھیلے گی تو ان کے لیے ہی اچھا نہیں ہے تو میں یہ ٹرافیک میں ایک ویڈیو آپ کو تھوڑا سی دکھاؤں پھر ہم آپ کے دوسرے منظر پہ چلیں صرف حکومت ریاستی ادارے وہ نہ صرف اہلے تشہیو کے میں بالخصوص اہلے تشہیو کا نام لوں گی کیونکہ پاکستان میں مختلف مزائے مختلف مسالک ہیں جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ وہ اہلے تشہیو کمیونٹی کو کیا جاتا ہے تو ریاست پاکستان حکومت پاکستان ہماری فوج ہمارے ادارے ہماری پولس ہر کوئی مکمل طور پر اہلے تشہیو کے حفاظت میں ناکام ہو چکی ہے نہ صرف ناکام ہو چکی ہے چلیں ناکامی تو ایک طاقتر ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل نہیں ہے اہلیت نہیں ہے وسائل نہیں ہے جو کہ بزارتہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے میں ایک عام پاکستانی شیعہ ہوں اور ہر ماہینے مجھے اپنی میری تنخواہ سے ٹیکس کٹا جاتا ہے وہ ٹیکس دفاع کے بجٹ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ بات بھی معنی نہیں جا سکتی کہ وسائل نہیں ہے یہ اہلیت نہیں ہے زیادہ جو بدقسمتی کی بات ہے اور زیادہ تاثب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں بلکہ ہماری اپنی ریاست ہماری اپنی حکومت ہمارے ہی قاتلوں کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے ہمارے ہی قاتلوں کو سیکیورٹی فرام کر رہی ہے جس پہ ہمارا آج کا یہ جو اتجاج ہے یہ بھی اسی سوال کے لیے کہ آپ ایک تو ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے آخر قاتلوں کو فیسلیٹیٹ کیوں کرتے ہو میں آپ کچھ مثالیں پیش کروں ہمارے یہاں سے کچھ گز کے فاصلے پر لال مسجد موجود ہے کل میں پشاور میں تھی اور معلوم پڑھا کہ جو دہشتگر تھا اس کا تعلق اس کی جڑے اس کا ماسرمائن بھی لال مسجد سے تعلق رکھتا ہے لال مسجد کو چلانے والے مولوی عبد الرحمان کے اوپر اس وقت کم سے کم ساٹھ ایف آئی آر ہیں سکسی سکس زیرو کیا بجائے کہ جو دنیا کی نمبر ون ایجنسی جس کا ایڈکوارٹر کچھ فاصلے پر ہے وہ اس مولوی عبدالعزیز کو گرفتار نہیں کر سکتی کیا بجائے رمضان منگل جو کوئٹ علمدار روڈ سانے میں ملوث تھا اور اس کے بعد اس نے سنچری کا گانہ بنوایا وہ آج تک آزاد ہے کیا بجائے کہ اورنگزیف فاروقی لدیانوی یہ آج تک آزاد ہے کیا بجائے کہ ماوی آزم جو آزم تارک کا بیٹا ہے جس نے سپاہ سابا کی بنیاد رکھی ہے وہ نہ صرف آزاد ہے بلکہ ہماری پنجاب اسمبلی میں ممبر آف پروونچئر اسمبلی بن کے بیٹھا ہے تو ہمارا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ ریاست مکمل طور پر ہمارے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے بلکہ ہماری ریاست ہمارے ادارے بدقسمتی سے ہمارے قاتلوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے قاتلوں کو سیکیورٹی پرام کر رہے ہیں ہمارے قاتلوں کو پنپنے میں مدد دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ریاست جو ایک شیعہ بغض ہے جو انٹی شیعہ سنٹیمنٹ ہے یہ بالکل بنیو امیہ والی ریاست ہے بنیو امیہ والی حکومت ہے جو ریاستی سطح پر شیعوں سے نفرت، شیعوں سے بغض، شیعوں سے عداوت کا جذبہ عوام میں پروان چڑھا رہی ہے کبھی وہ ہمیں سنگل نیشنل کریکیلم کے دریئے سامنے نظر آتا ہے کبھی ہمیں وہ شیعوں پر ناجائز ایف آئی آر کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی ہمیں وہ دیگر عوامل کی صورت میں نظر آتا ہے جی سر بہت کا سلام ہمارا اس بہن بیٹی کو بلکل تین چار ڈھائی تین چار منٹ میں اس نے ہر چیز بتا دیا بلکل ڈاکٹرین پیش کر دیا آپ یقین کریں اس سے زیادہ نہ بات ہو سکتی ہے نہ اس سے کم بات ہو سکتی ہے بشرتے کے کان کھولے ہوں آنکھوں کی بینائی محفوظ ہو دماغ بھی کشادہ ہو دل بھی کشادہ ہو دل بیچارہ میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک پمپنگ مشین ہے اس کا نہیں میں مطلب ہے دماغ کو شادہ ہو دماغ کو کشاہ خون پہنچاتا ہے تو اس لیے اس کا عمل ہے ہم نے دل کو ایک راستہ بنا لیا ہے اپنی خامیاں خوبیاں چھپانے کے لیے کہ دل یہ کہتا ہے اللہ کی قسم دل کچھ نہیں کہتا دل کچھ نہیں کہتا دل دل کو بدنام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوا ہے لیکن گلے زہرہ نے جتنی باتیں کی ہیں جتنی باتیں کی ہیں سب سے بڑی خوبی اختصار میں جامعیت ہے جامعیت ہے مجھ سے اگر کوئی کہے تو میں ان کی اس گفتگو کو روزانہ کم از کم صبح اور شام ہارٹ ٹی وی چینل سے چلوں ہمارا چونکہ لائیو ٹی وی چینل نہیں ہے